اسلام علیکم ورحمت کاتو ہائی ایوریون کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی آئی ہوب آپ سب خریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدلللہ خریت سے ہوں اور آپ کو یہ یوٹیوبر بھائی مسعود خالد ولاغز ایک اور ولاغ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو رہا ہے سب سے پہلے پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تو مائی یوٹیوب چینل ساکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو ہون ٹائم میر سکیں انشاءاللہ اور آپ مس نہ کریں کوئی بھی آنے والی نئی ویڈیو کیسے ہیں جی تو ہمارے نیکس سے سٹارٹ ہو گیا ہے سب سے سب سے بڑا پیارا رہے رہے اور ساتھ میں کچھ دن رہا ہے پیاری چل دی ہے تو دیکھیں آپ کو بھیو بھی دکھاتے ہیں ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا کمپلیٹ نہیں ہوا کمپلیٹ ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ کیسے آپ سب خائف یسے ہیں الحمدللہ ایک نیا دن شروع ہو گیا ہے اور تیاری جاری ہے میں تو تیار نہیں ہوا بس شاور لے کے نکلا ہوں یہ دونوں بچے یہاں پر سو رہے ہیں کوئی ہوش نہیں ہے ان کو بالکل اسلام علیکم ورحمت اللہ خاتی جاری بنی امین ہاں گی بچوں کے پکرش سیتا رہا ہوں بچے رات کو سومنگو اگر کر کے سوئے تھے تو دبیٹ تائیڈ ہوئے ہیں تو انشاءاللہ سوری دن میں تیار ہوتے ہیں کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے اگلا سفر کے انشاءاللہ چونی جی ریڈی ہو گئے چلی جی ریڈی ہو گئے چلی ریڈی ہو گئے چلی ریڈی ہو گئے چلی ریڈی ہو گئے نائس ماشا چلی ریڈی ہو گئے ہیں اب سب نکل رہے ہیں یہ دونوں بھی ہاں پر ریو بالکل ریڈر سوڑا سب چھے چلی ریڈی ہو گئے ہیں یہ میں صورتェنی اکلی ہو گئے ہیں یہ خونڈا تھا یہ پیچھے پہاڑ بہت خوبصورت ہے یہ بائیکر رہے ہیں ملہا آرہا یہ دیکھیں پیچھے کا بیو ساتھ ساتھ چیک کر رہے ہیں کتنا خوبصورت ہے بتائیں بیدر کیسا ہے بیدر بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں کیا خوبصورت بیدر ہے یہ پیچھے پہاڑ تو چلے سب سے پہلے ہم آپ کو مانٹ سنتی این آپارٹمنٹ دکھاتے ہیں جہاں پر ہم رکے تھے پرائس کے لحاظ سے جگہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ویدر کتنا خوبصورت ہے یہاں پر اور آسمان کتنا صاف اور بالکل فریش ایر جو آپ کے دل کو اور دماغ کو دونوں کو سکون پہنچاتی ہے پہنچتی ہے یہ جیئے پیسی اور آنکھا ہے ایک دیکھوں گی میں اچھوں گا ہم ریلیکسٹ پہلے ٹرابلرز نے پرکچٹ ہوم آوے فروم بھوم ایکسپیرنس جدا پہنچتا جاتا ہے میں آئیے آس پاس کے منزر کشاندار تصویر دکھاتے ہیں آپ کو جا کہ آپ ایک سکے ہیں ہے اور ہم کیا ایکسپلور کریں گے یہاں اور یہاں کی اکرومنڈیشن ٹرابلرز کے لیے بہترین چوائس ہے آس پاس میں آپ کو بہت کچھ ملے گا ایکسپلور کرنے کو یہاں پر بچوں کے لیے کیمپنگ گراؤنڈ بھی ہیں بائسکل ٹریکس وغیرہ بھی ہیں جو کہ سپورٹس وغیرہ کے شوکی نے ان کے لیے یہ جگہ بہت ہی سہرو تفری کے لیے بیسٹ جگہ ہے مونٹ سینٹ اینی میں اتنے کچھ کرنے کے لیے ہے کہ آپ ایک دن میں سب کچھ نہیں دیکھ سکتے ہیں سمر میں ایکٹیوٹیز میں شامل ہونے والی ماؤنٹن بائکنگ گولف ہائکنگ کنوینگ ہینڈ گلینڈنگ اور ایک روپ سکورس سردی میں آپ ڈاؤن ہیل یا کروس کنٹری سکیں سنوہنگ فیٹ بائکنگ یا آئیس کنوینگ کر سکتے ہیں روپ سکر ہوں پین مازالی سکر ہات کی شننگ کیوں آپ پڑیں سکتے ہیں یہ میں سے ہ enam تھائے کی اور پورتین نے نہایی کے ہانiasm پورٹین یہ کہیںیں ڈائے کے لیے جب موسم خشبوں سے بھرا ہوا ہو اور پہاڑوں پر خوبصورتی نذر آ رہی ہو آپ کے دل اور دانگ دوروں کو سکون پہنچتا ہے کیا کھانے بینیأمین؟ پہنچان ہے؟ پہنچان ہے؟ کھانچ ہے؟ کھانچ ہے؟ جس بےکرونی بینیأمین، کھانچ ہے۔ کیلئے؟ کیلئے تکے ہیں؟ پاتین 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 سبس جاتا ہے سبس جاتا ہے سبس جاتا ہے یہ ، بچے کھا رہے ہیں کیلئے؟ آپ کو بھی اچھا لگا؟ اچھا تھا کھائے آپ نے بھی توڑا پات بچے پاتین بچے 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 آپ نے بھی کھائیا آپ کا اچھا لگا سکمات آیا کیسی لگی یہ جگہ اچھی خوبصورت ہے یہ دیکھیں نیچرل بیوٹیفول یہ دیکھیں کیا خوبصورت بیدر ہے کیسی لگی یہ جگہ بہت ہی زبردست جگہ ہے بہت ہی زبردست جگہ ہے بہت ہی زبردست جگہ ہے ماشاءاللہ سے بہت خام اور ریلیکس ہے یہاں سے جانے کا تل نکلتا ہے جانے جانے جانا تو ہے داری بہت ہوں چلیں ابھی یہاں سے نکلتے پھر آگے کی جگہ پہ جائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ سارا یہ لوگ یہاں شہر و تفری کر رہے ہیں نہیں ہی contain ہمیں تم disadvantage Oak if it was a pleasure time here we really enjoyed it and and we will come back here again yes yeah it was very beautiful and it's so relaxing it's so calm so it was your first part of the place? yeah i mean your favorite part of the place sorry yeah yes all right اور اس کے بعد ہم یہاں سے نکل پڑے آگے ہم نے اپنا سفر شروع کیا کہ اس بلو ہاؤس گائیز بیوٹیفل یہاں جی فال آگئی ہے تھوڑی تھوڑی یہ جو ہے پیس کلر چینج کریں ہاں جی بیگم صاحبہ انجوائے کر رہے ہیں مزیدار ویدار ہے سوہانا ہے سفر سوانا ویدار ہے ہلکیل کی دھوپ نکلی گی ہے صحیبات ہے ہلکیل کی ٹھنڈی چل رہی ہے اور سورج نکلا واہ ہے اور بہت زبردست بہت زبردست اور یہاں کے آپ ریلاکس ہو جاتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت ویدار ہے بلکل آپ کی طرح ہاں یہ تو ہے یہ مکڈاؤن پہ ناشتہ کرنے کے لیے آئی ہے ہم نے کوشش ہے یہ والی گاڑی پسند ہے یہ نم کیا ناشتے میں ہو رہا ہے پینکک کھا رہے ہیں یہ نگ رہا ہے پینکک کھا رہا ہے یہ ہے یہ سینٹ این اے ایک اریا ہے یہاں پر آئے میں یہ سامنے چرچ ہے اس کا دیکھیں بس ارکیٹیکچر وغیرہ دیکھنے آئے چرچ کا کتنا خوبصورت ہے یہ کارنیابل ٹائپ کا لگا ہوا ہے یہاں پہ بچے وغیرہ جو اپنا انجوائے کرنے ہیں کھیل رہے کود رہے ہیں پارک میں یہ بیس کلہ کیتلیک چرچ جو ہے یہاں پہ جو بھی ان کے مریض وغیرہ ہوتے ہیں یا بیمار وغیرہ ہوتے ہیں ان کے شفا کے لیے یہ لوگ اس چرچ میں آتے ہیں تاکہ ان کا یہی ایمان ہے کہ یہاں پہ جو بھی آتا ہے وہ یہاں سے سہتیاب ہو کر جاتا ہے ہاف ام ایلین سے زیادہ لوگ پیلگرمج کے لیے آتے ہیں نائنٹین تھائٹی تری سے اس مختصر سی ویڈیو میں ہم آپ کو بحث کیلہ آف سینٹ این اے دی بیوپری کی خوبصورت اور مخلص دنیا دکھائیں گے جیروزلم کو جو کہ میڈلیسٹ میں مشہور ہے وہ اب آپ کو سینٹ این اے دی بیوپری میں بھی ملتا ہے جی ہاں آپ صحیح سنا سینٹ این اے دی بیوپری کینیڈا میں ایک جگہ ہے جہاں پر آپ جیروزلم کی ایک چھوٹی سی تشریح دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک مکان بنا ہوا ہے جس کو نام جیروزلم ہے اور یہ مکان سینٹ این اے دی بیوپری کی شان میں ایک اہم حصہ ہے تو بھائی لوگ اگر ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک شیئر ان سبسکرائب تو ہماری یوٹیوب چینل تاکہ آپ کو آنے والی تمام میڈیو مل سکیں ابھی اس دن کا ہم نے پارٹ ون ہی ختم کیا ہے انشاءاللہ یہ ٹو بی کنٹینیو ہوگا پارٹ ٹو آپ کو جلد سے جلد انشاءاللہ دکھاتے ہیں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت رکھاتہو ساعدہ موسیقی